بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک تاریخی کتاب کے بعد پاکستان میں کل سے لے کے اب تک بحث ہو رہی ہے کہ پاکستان کی وزیع عظم دیں بڑا اہم تاریخی کتاب کیا آج پھر کہیں کہ ساٹھ دن کا جو ہے وفاقی وزراء سے حساب مانگا کیا کہ حساب دیں کہ آج بیٹھ کر کے کیا 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 اپنی وزارت میں آپ لوگوں نے ان ساٹھ دنوں میں کیا اگر بات کریں تو آج پھر بجلی میں ایک روپیہ ستائیس ویسے فی یونٹ مہنگا کرنے کی جو ہے بات کی گئی اور کہا جا رہا تھا کسی حد تک کہ کچھ بھی نہیں ایسا ہوگا کہ عوام پہ برائے راست جو ہے بوجھ پڑ سکے اسی طرح پھر تیل کی قیمتیں ہیں یقینی طور پر تیل کی قیمتوں میں بھی وقتاً وقتاً اضافہ ہوتا ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کریں تو وزیراعظم جناب عمران خان نے جو سعودی عرب کی جانب سے دی گئی جو کرزہ ہے اس کے حوالے سے اگر بات کریں تو تمام سیاسی جماعتیں اب انگلیاں اٹھا رہی ہیں کہ وزیراعظم کو قوم کو بتانا چاہیے تھا کہ کرزے کے بد میں ہم سے وہ کیا توقع رکھتے ہیں یعنی کہ سعودی عرب اور ہم سے وہ کیا چاہتے ہیں اداد کے کرزے نہیں مل سکتے یہ میں نہیں کہہ رہا اور وزیر وفاقی وزیر اطلاع جناب جو ہے چودری فراد صاحب نے یہ خود کہا تھا کہ بغیر کسی مطلب کے سعودی عرب جو ہے ایک ماہ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ کرزے نہیں دے گا کیونکہ ان کے شرائط جو ہیں وہ کافی جو کہیں کہ بڑے ایسے شرائط ہیں جس پہ ہم راضی نہیں ہو رہے ہیں اب ان کا ایک یوٹن کے جی بغیر کسی شرائط کے جو ہے انہوں نے ہم نے کرزے دے دیئے اور جو چند شرائط تھے وہ مگر اس کے ساتھ صاحب تو وزیر اعظم جناب عمران خان اور ان کی پوری کیبنیٹ اور پورے تمام وہ پاکستان طریقہ انصاف کے رہنمہ وقتن وقتن کنٹینر پہ اور اس کے بعد الیکٹرونے کے بعد یہ بھی کہتے رہے کہ جی پرائیز جنگ میں نہیں جائیں گے یہ پرائیز جنگ ہے اور ہم جنگ نہیں لڑیں گے مگر اس وقت مسلح امہ میں جو کہیں کہ وہ ممالک بڑے اہم دنیا میں ان کی جو ہے کہیں کہ پاکستان ایک اہم کردار بھی ادا کرے گا خاص طور پر یمن اور سعودی کا جو ایش ہے تو تیہ ہے کہ کیا سعودی حکام نے پاکستان کو اسی بنیاد پہ جو ہے پیسے دیئے کہ یمن کے ساتھ جو ہمارے معاملات ہیں اور ایران کے ساتھ اور خاص طور پر جو ہے اس وقت امریکہ کی جو اور امریکہ سمیت پوری عالمی دنیا کی جو اس وقت پابندیاں سعودیے پہ لگنے جاری ہیں کچھ لگا چکے ہیں تو اس پہ پاکستان اور پاکستان کے وزیر اعظم اور خاص طور پر تیریک انصاف کا کیا کردار ہوگا اس کے ساتھ پاکستان کوارٹر کا مسئلہ بھی بڑا اہم تھا اور اس میں بھی پاکستان تحریک انصاف نے بڑا بول کر اور ایک ہے میں کہوں کہ مجھے الفاظ کیونکہ بیندہ جنرلس مجھے اجازت نہیں دیتے ایسے شخص ہے کیونکہ میں نے اسٹارٹ میں بھی کسی اس شخص کا نام دیا تھا جس کا عمریاقت نام ہے ڈاکٹر بھی نہیں ہے وہ پورے اور انہوں نے ایک خاتون کا جب میں نے آج کلپ دیکھا خاص طور پر سوشل میڈیا پہ تو واقعی میرے آنکھوں میں آسو آگئے کہ یار یہ وہ شخص ہے کہ عموماً جو ہے عمریاقت صاحب اور یہ دیگر لوگ جو ہے جا کے جو ہے جو بزرگ ہیں گریب لوگ ہیں ان سے وعدے کرتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب بھی یہاں پر گولی چلے گی تو پہلا سینہ ہمارا ہوگا آپ کے بچوں کا ہوگا مگر وہ کل صرف سوشل میڈیا یعنی کہ ٹویٹر پہ ہی نظر آئے اس کے علاوہ عمریاقت صاحب کہیں نظر نہیں آئے میں سمجھتا ہوں پاکست اس حلقے کے عوام جو ہے کم سے کم میں تو زیادہ شاید وہ زیادہ ہو جائے لوگ کہیں گے مگر کچھ نہ کچھ تو پتھر تو ضرور ہم آئی ہے باقی آ اگر میں نہیں کہہ سکتا آپ کے جو ہاتھ میں آئے تو عمریاقت کو ضرور جو ہے آپ پوچھئے گا کہ آپ کہاں ہیں اور آپ کس طرح سے آج فاروق سبتار یا ایمکیو ایم کچھ کر رہی ہے میرے اختلافات ایمکیو ایم سے بہت ہوں گے تو آج کہہ رہیں کہ یہ لوگ کسی مشن کے تحت اور فاروق سبتار صاحب یا ایمکیو ایم جو ہے پاکستان کورٹر میں سیاست کر رہی ہیں اسی بھی بات کریں گے بہت سے ایشیوز ہیں میرے موزنز میمان طرف کر رہا تھا چلوں گولان دی بلنج صاحب ہیں رکن ہیں سن اسیمبلی کے ایمکیو ایم پاکستان سے آپ کا تعلق ہے بہت شکریہ آپ کا آپ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو موجود ہیں حسن تیبو صاحب ہے سینئر تذیرہ نگار ہیں آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو پر موجود ہیں حسن تیبو صاحب آپ کی جانے باؤں گا اکثر امداد بھی کہیں کچھ تیل ملا کچھ کرزہ ملا مگر شرائط جو ہیں اب پاکستان کی اپوزیشن آج پنجاب اسیمبلی میں پاکستان مسلم نون نے آ آج کہا کہ جی ہمیں بتایا جائے اس اس ایوان کو بتایا جائے قوم اسیمبلی کے ایوان کو بتایا جائے قوم کو بتایا جائے کہ جی کن شرائط پہ ہمیں یہ پیسے ملے ہیں یہ تو حق ہے بتانا چاہیے ففا کی حکومت کو جی تینکیو جی اس میں سب سے پہلے میری گزارش یہ ہے کہ بہت اچھی بات ہے کہ کچھ ایک ریلیف ملا کہ ہمیں جو ہمارے فرینڈ کانٹریز ہیں انہوں نے ہیلپ کی اب ہوتا کیا ہے کہ آپ پورے پانچ سال پچھلے جو ہے وہ آپ نے الیکشن کمپینی اس پہ رکھی کہ جی آپ سی پیک کو ڈسکلوز کریں کہ اس کے سیکریٹس کیا ہیں اس کی ٹرمنٹس کنڈیشنز کیا ہیں اور آپ جو مختلف ملکوں سے جو آپ قرض لے رہے ہیں اس کے بدلے میں آپ ان کو کیا دیں گے آپ یہ ساری چیزیں ڈسکلوز کریں کیونکہ کچھ ایسا بھی ہوا کہ ہم نے اپنے بیس بھی دے دیئے امریکہ کو ہمارے پاس ایسے ایسے ماضی میں ماضی کی بات کر رہا ہوں جس پہ پانچ سال کرٹسائز بھی ہوتا رہا تو ابھی دیکھیں جنٹل مین کمٹمنٹ تو یہ ہے دنیا میں تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ریفرینم کرایا جاتا ہے کہ جی ہم یو این میں رہیں یا نہ رہیں اب اس پہ اگر وہ ہارنے کے بدلے اس کا وزیر آزم جو ہے وہ اس پہ استیفہ دے دیتا ہے کہ جی ای ایو میں یورپی یونین میں عوام نے نہیں چاہا تو آپ اگر آپ کی ہے جنٹل مین لیڈر ہے پولٹیشن ہے تو اس کو چاہیے سب سے پہلے تو وہ ڈسکلوز کرے کہ کس بہا پہ ان کو یہ پیسے ملے ہیں اچھا دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر اگر قومی مفادات کی بات ہو اگر کوئی ایسی بات ہو جس سے ملک سے فائدہ ہوا ہے اور اس بات بتانے سے پبلک کرنے سے شاید ملک کو نقصان ہو تو پھر اس پہ سوال نہیں اٹھانا چاہیے ایسی کیا چیز ہے آپ اسٹیٹ سیکریٹس ڈسکلوز تو نہیں کر رہے ہیں آپ نے جو ہے وہ کوئی چیز لیے آپ اگر یہ وہ بات ہے کہ آپ نے یمن میں جو ہے وہ نیگیٹیو رول پلے کرنا ہے آپ وہ ڈسکلوز نہیں کر سکتے اگر آپ پازیٹیو رول پلے کر سکتے ہیں تو آپ ڈسکلوز کر دیں جو بھی چیز ہے دیکھیں یہ یہی بات ہو رہی ہے کہ سوال کیا یمن تیار ہوگا ہم سے بات کرنے کے لئے وہ کیوں کرے وہاں پر جو اس وقت مسائل ہیں یمن کے ساتھ تو ہماری سہودیہ اگر سہودی حکومت ہمیں اگر یہ منڈٹ دیتی ہے کہ بھائی کوئی آپ کردار ادا کریں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سہودی یمن اسی لیے تیار ہوگا کہ ہاں جی پاکستان ایک اچھا ملک ہے اور ہم سے جو بات کرے اور وہ بات ہماری مانیں گے کس حد تک مانیں گے دیکھیں آپ اس کے لئے آپ نے پہلے ایک بلوک بنایا فورٹی تھرٹی نائن کنٹریز کا جس میں پاکستان نے پہلے کہا کہ نہیں ہم نہیں ہیں پھر پاکستان نے کہا ہم اس میں ہیں اس میں آپ کا ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جو ہمارے ریٹائر جنرل صاحب ہیں دیکھیں اگر کوئی ایسی بات ہے تو وہ ان کو آن بورڈ کریں وہ جو اتحاد بنا وہ اتحاد بنا آئی ایس آئی اس کے خلاف آئی ایس سب سے زیادہ اگینست ہے ایران کے شام کے عراق کے وہ تینوں ملک اس میں نہیں ہیں اب دیکھیں اس میں آپ کیا رول پلے کریں گے پہلے تو یہ بتائیں جو وہ حوسی باغی ہیں جو زیدی ہیں جو وہ ٹرائب ہیں وہ تو ایران سے افیلیٹیڈ ہیں کیا آپ ایران کو بھی بٹھائیں گے مطبع آپ کوئی چیز عوام سے ڈسکلوز کریں آپ یہ نہ بولیں کہ ہم اس میں رول پلے کریں گے کوئی جادو نہیں آ جائے گا کہ آپ جادو کی چھڑی گھما دیں دیکھیں اس وقت سعودی عرب مگر آپ سے کیا بات کیسے کرے گا کیونکہ گلالد صاحب کی طرف بھی آنگا میں سمجھنا چاہ رہا ہوں جب آپ کشکول لے کر بھیق مانگنے جاتے ہیں کہ ہمیں کرز آ دیں ہم ڈوب رہے ہیں ہم مر رہے ہیں ہماری ایکنومی ڈیمیج ہو گئی ہے تو آپ کو کیسے وہ بندے مانیں گے کہ بھائی آپ تو خود مر رہے ہیں تو ہمیں کیسے آپ منوانے آئے ہیں اور بچانے آئے ہیں اچھا دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے صرف یہ تھوڑی سی ہم سے سیمپتی بھی لی ہوگی کیونکہ اس وقت یہ جنرلسٹ کے کیس پہ سعودی عرب بہت زیادہ کرائیسز میں ہیں جس کی وجہ سے یہ جو ان کے پاس جو تقریبہ بھی ہوئی وہ بھی اتنی سکسیسفل نہیں ہوئی جس میں میجر کنٹری تمام تمام ممالک اور یورپی یونینڈ اور بہت سے جنرلسٹ کے ایون بڑی بڑی کمپنی جس میں سعودی کا بڑا بڑا شیر وہ بھی نہیں گئی گولاد بیلانی صاحب کی طرف آتے ہیں گولاد بیلانی صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اتحادی اور یہ بالکل سوال آپ بھی شاید قومی اسیمبلی میں جب جائیں گے آپ کے رحمہ اور آپ کی پوری رافتہ کامیٹی کیا یہ پاکستان کے عوام کے لیے آپ بھی سوال اٹھائیں گے کہ ہمیں متحدہ کمیٹ پاکستان کو بحثیت اتحادی بتایا جائے کہ آپ نے کن شرائط پر کرزہ لیا ہے وہ شرائط کون سے ہیں ایسا تو نہیں کہ آگے جا کے پھر آپ کے لیے جو آج رو رہے ہیں پی ایم ایل این اور پاکستان فیبرس پارٹی کے لیے کہ جی انہوں نے ملک لٹا دیا اور پھر آپ کے لیے وہ آنے والی حکومت پھر اس پر روتی رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکل اس پر جو ہے ہمارے رہنمہ خالد بنقبول صدیقی بھائی اور جو ہاں پر ہیں امینوں لگ بھائی انہوں نے اس پر ڈسکرشن کی بھی ہے اور انشاءاللہ ہم ان سے کنفرم کریں گے کہ جتنے بھی کرزہ انہوں نے لیا ہے اس میں جو ہے وہ بلک کی کس حد تک بہتری شامل ہے اور اس کے اگینس جو ہے کس کے مفادات ہیں جس کے اوپر جو ہے یہ کرزہ لیا گیا ہے کوشش کریں گے کہ اس میں عوام کے سامنے کھل کے وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آئیں وہ تمام چیزیں جو ڈسکلوز نہیں کی جائے ہیں اس طرح ہی میرے بھائی نے کہا وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اوپن کی جائیں جس سے عوام کو پتا چلے کہ کن شرائط پر کرزہ لیا گیا ہے اور اس میں کس کس کے کیا کیا بینیفٹ ہیں سعودیہ کیا بینیفٹ ہیں یمن کے کیا ہیں اور دوسری کنٹریز لیکن اس میں سب سے پہلے ہمیں یہ چیز دشنی ہوگی کہ اس میں پاکستان کا کتنا مفاد شامل ہے اس کرزے سے پاکستان کو کیا ریلیف ملے گا تو امید ہے کہ انشاءاللہ جب خالید بھائی اس سوالات رکھیں گے اپنی کے ساتھ جا کے تو اس پر جو بہتری ہوگی انشاءاللہ اس پر بات کریں گے مگر یہ بھی تو تیہن ہے کہ سر اب ایک تو ہمارے اور آپ کے وزیراعظم جس طرح سے فرما رہے تھے کہ جی میں کرزہ لینے جاؤں پہلے انہوں نے اس پیچ میں یہ پوری دنیا کو اور پاکستان کو بتایا کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں جا کے کسی بل کو کہوں اور یقین انہیں آنی بھی چاہیے وہ وجہ فرما رہے تھے مگر اب جب کرزہ لے رہے گئے تو اب کیا آنا چاہیے دیکھیں یہ تو ان کی پالیسی میں شامل ہے کہ وہ جو بھی بات کرتے ہیں اس کے بعد فوری طور پر اس پر یوٹرن بھی لے لیتے ہیں تو یہ ان کی پالیسی ہے وہ دیکھتے ہیں کہ اس میں کس حد تک کیا کرنا چاہیے ان کو اور کس طریقے سے وہ اس کو عوام کے سامنے لے کر آئیں گے جو حالات و واقعات ہیں وہ آپ کے سامنے مگر وفا کی وزیر اطلاعات فواچو جی صاحب فرما رہے تھے کہ چھے تاریخوں انہوں نے ایک ٹی وی شو میں کہا کہ ہم جو کردہ لینے جا رہے ہیں اور سہودیہ سے جو ہم جن شرائط پر بات کر رہی ہے سعودی حکومت وہ شرائط جو انتہائی خطرناک ہیں خطرناک کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں یعنی کہ وہ ایسے جملے تھے کہ جو شرائطیں ہم نہیں مان سکتے تو ہم اب اس پر بھی سوچ رہے ہیں کہ یہ جو شرائط ہیں اس پر کرزہ لیا جائے یا نہیں لیا جائے مگر آج کیا پاکستان کے جو ہے صحافی پاکستان کے لوگ پاکستان کے عوام یہ سوال نہیں کر سکتی آپ کی حکومت سے آپ کے اتحادیوں سے کہ جی کن شرائط پر آپ نے کرزہ لیا لیکن اس شرائط جو بھی ہیں وہ عوام کے سامنے آنی چاہیے جب تک عوام کے سامنے وہ شرائط نہیں آتی ہیں اس وقت تک جو ہے یہ چیز جو ہے وہ وقتوں سے میں رہے گی کہ آیا وہ کون سو شرائط ہیں جس کے اوپر عمل کرتے ہوئے انہوں نے ایک کرزہ لیا ہے اور اس کرزے میں کیا کیا شرائط ہیں جو عوام کو نہیں بتائی جا رہی ہیں تو امید ہے کہ انشاءاللہ جب یہ سیشن ہوگا شمی منتاز صاحب ہیں ایم پی ہیں ہیں پاکستان فیپس پارٹی بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا یہ بتائیے گا کہ ایک تو تیہ ہے کہ موجودہ حکومت نے جو کرزہ لیا ہے اس پر اپوزیشن اور خاص اور پر تمام لوگ یہ پوچھ رہے ہیں پاکستان کی جی سعودیہ سے آپ نے کرزہ لیا تو کن شرائط پہ لیا تو اس وقت اپوزیشن جو کل وزیراعظم نے خطاب کرتے ہوئے دونوں جماعتوں کو حدب بنایا تھا کہ جی میں ان کو چھوڑوں گا نہیں آپ کو چھوڑوں گا نہیں تو آپ اب حساب مانگیں گے کرزے کا پوچھیں گے کن شرائط پہ لیں گے تو وہ تو آپ کو نہیں چھوڑیں گے نہیں مجھے تو کل کا ان کا تقریر دیکھتے ایسا لگا کہ وہ دوبارہ سے کنٹینر پہ ہی بیٹھے میں اور کسی نے ان کی سوم پہ پاؤں رکھ دیا ہے جس کی وجہ سے وہ انہوں نے جو ہے وہ دو پارٹیوں کا نام لیا آج سے دونوں پارٹیاں پوچھ رہی ہیں سپلس پارٹ بھی پوچھ رہے ہیں کہ بھائی نام بتائی ہے کون آپ سے اینارو مانگ رہے ہیں اور اسی طرح لونٹی کی پوچھ رہی ہے کہ جی کس نے آپ سے بولا تو اگر ان کو پتا ہے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ فواد چودری صاحب فرما رہے ہیں کہ جی وہ بہت سے لوگ ہیں پاکستان پیپس پارٹی کے آصفلی زرداری صاحب کے قریبی لوگ ہیں اور میاں صاحب کے قریبی لوگ ہیں جو ہمارے پاس آ رہے ہیں اور آپ کے رویوں سے بھی ان کو یہ لگ رہا ہے کہ آپ اینارو چاہ رہے ہیں ایک تو رویوں سے فواد چودری صاحب کو لگ رہا ہے زرداری صاحب اور نواز شریف اور شہباز شریف صاحب کے کہ آپ اینارو چاہ رہے ہیں اور دوسرا آپ کے لوگ جو قریبی دوست آپ کے بھی ہوں گے ان کے بھی ہوں گے کوئی برچ کا کردار ادا کریں یہ زیادہ ہو جائے گا کیونکہ لازمی ہے لوگ ٹی وی چینل دیکھتے ہیں اور میرا بیندر جنرلس اینکر جو ہے مناسب جو ہے جس اس میں بلکل چلے شیخ رچی صاحب کہ رہے ہیں کہ میاں صاحب جو ہے بزنس مین ہے ان کو پیسے ٹھکانے لگانے آتے ہیں مگر زداری صاحب جو ہیں بجارے وہ ایسے سیاستان ہیں جن کو پیسے لگانے بھی ٹھکانے نہیں آتے کشتیاں بھی پکڑی جاتی ہیں اور آیان علی بھی پکڑی جاتی ہیں چلیے بہت شکریہ میں ادا کروں گے کہ انہوں نے مان تو لیا کہ زداری صاحب بہت معصوم آتی ہیں کہ جن کو پیسہ نہ کمانا آتا ہے نہ لگانا آتا ہے اور شوکت خانے کے نام پر جس طرح جمعہ کیا گیا اور جس طرح پاکستان کو بھیکاری بنا کر وہاں پر بزنس کونفرنس نے بتایا گیا کہ ہم اس لیے کرپ ہیں ہمارے پاس لوگ نہیں آتے ہیں ہم تو ہیں خود گورننس ہمارے ہاں نہیں ہیں ہمارے ہاں تو سارے لوگ چلے جائیں گے نہیں معصوم نے انہوں نے کہا کہ پیسے تو آتے ہیں مگر پکڑے جاتے ہیں ان کی جو چوری ہے اس کا کہنے کا مقصد یہ تھا پکڑے جانے کا خوف ہمیں نہیں ہے شہیز بھرکار علی بندوں کو بھی پکڑا گیا ایک ایسے کیس میں آج کچھ ادریہ مانتی ہے کہ ہم سے غلط فیصلہ ہوا ہم درتے نہیں ہیں آج کی بھی بختابہ پر اسپیٹ میں چل رہا ہے ہم نے تو بچپرنی آنکھ ہوئی کے جیل دیتی تھی کہ ہماری ماں تھا کہ ایسے جیل میں اور کبھی اوسرے جیل میں اور کبھی نیسرے جیل میں ہمیں اکلیاں پکڑ کے لے جاتی تھی زہداری شاہد اگر دڑتے تو وہ پاکستان نہ آتے ہم پاکستان میں موجود ہیں اچی فریال تاجپور مہترمہ وہ پاکستان میں موجود ہیں ہم میرے کی عدالتوں میں جا کے اپنی پیشیاں بھی بھوگت رہیں اور ہم دو ہزار سکوڑہ کا دیس تھا جس میں ہم بری ہو کے نکلیں الیکشن سے پہلے یہ سخت کچھ کرنا تمہیں تو سمجھتی یہ پری پلانس فیلزی ہے پاکستان سپل فائٹی کے خلاف ان کو اندر بچ کر دو تاکہ لوگ جو ہیں وہ ان کو ننگے پیر جا کے مدینے میں جھوٹے دوانشے دکھاؤں کہ ہم تو بھی مدینے کی ریاست والے ہیں پنجاب میں ایک عورت کو آج بال پکڑ کے مارا گیا ہے اس کے لئے مدینے کی ریاست کا کوئی حصاف نہیں ہے حضرت عمرہ فارو سے کہا تھا پنجاب یونیورسٹی کی بات کریں آپ جہاں پر جو ہے خاتون اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھی تھی اور اس پہ تشدد دعا اس کی بات کریں ایک اور بھی گاؤں کا چل رہا ہے آپ دیکھیں میڈیا پر اٹھا کر میڈیا ہی دکھا رہا ہے میڈیا نے دکھایا ہے کہ جسی جسری صاحب کو ادھر ہوتا ہے تو اپروز کریں کہ وہ اس کا بھی حصاف کروائیں تو میں سمجھ کیوں کہ اس کو اب اپنی سیاست پر اگر وہ پاکستان کے وشیر آزم ہیں مگر وہ تو کہہ رہے کہ میں پاکستان کے لوگوں سے کمیٹمنٹ کر کے آیا تھا کہ میں کرپ آدمیوں کو پکڑوں گا تو آپ کو آج سے پہلی زرداری صاحب کو میاں صاحب کو کیوں ڈر ہے کرپ ہیں تو پھر آپ ڈر رہے ہیں مگر وہ آپ نے حال اتنا بحال کر دیا ایکنومی کا پاکستان کے خزانے لوٹ کے آپ نے دبائی اور کئی ممالک میں بیلڈنگیں بنا دی گھر بنا دیئے پاکستان کے لوگوں سے پاکستان کو بیلڈیا گیا ہے وہ یہ اربوں ڈالر کی بات کر رہے ہیں سعودی عرب سے لے ہیں ابھی آئینا بھی جائیں گے حسین تھے وہ سب میں آپ کی طرف آوں گا آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو میڈم بات کر رہے ہیں آپ اتفاہ کر رہے ہیں کہ واقعی پاکستان پپس پارٹی اس وقت تک کہہ رہے ہیں کہ ہم خوف زدہ نہیں ہیں اور بچپن سے ہمارے آج بچے جو ہے خاص طور پر موتربان بن عزیز بٹو شہید کے بچے جو ہے آج وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہم نے آنکھ کھولی ہے تو ہم نے جیل دیکھی ہم نے کسی کا خوف نہیں ہے نہیں اگر اس کا مطلب ہے کہ خوف نہیں ہے تو ڈیلیور بھی نہیں کرنا ہے پرفرمنس بھی نہیں دینی ہے آپ ورک سپیک لاوڈر دین ورڈز سندھ میں کچھ خدا رکھ کام تو کریں آپ کی لاسٹ جو فسکل ائر کی جو رپورٹ کمپلیٹ ہوئی ہے اس میں آڈیٹر جنرلہ پاکستان نے آپ کو تین سو ستر عرب روپے کی ڈیٹیل مانگیا کہ یہ کہاں خرچ کی ہے کچھ عوام کے اوپر کریں اس وقت سندھ میں ایک کروڑ بچے جو ہیں وہ تقریباً ایڈیوکیشن اس اسٹینڈر کی لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے ہیں جو ابھی ایڈیوکیشن کی رپورٹ ہے جس میں ان کی کوئی کالیٹی کا میار نہیں ہے سوائے ان گورنمنٹ اسکولز کے باقی آپ نے ایڈیوکیشن کے لیے کیا کیا ہے ایڈیوکیشن کے لیے آپ جائیں اسکولز میں بحیثیں باندھی ہوئی ہیں یہ ہماری ایڈیوکیشن ہے یہ ہمارا آپ انٹیلر سندھ میں جا کے دیکھیں آپ کراچی اور میں یہ بھی کہہ دوں آپ نے ایڈیوکیشن کا ذکر کیا تو ہم نے بڑی کوشش کی تھی پی مزرک صاحب اس وقت صوبائی وزیر تعلیم تھے اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ پاکستان کے اندر تو ایڈیوکیشن کا برا حال ہے مگر سب سے زیادہ بتر حال سب سے زیادہ برا حال اور سات ہزار کے قریب مختلف عزلہ میں جو ہے صاحب ہی بنے پھرتے ہیں جو ٹیچر ہیں بریک پہ جارے ہیں بریک پہ آئیں جائیں گے تو اسی پہ ہی بات کریں گے واپس آ کے اور پاکستان نے جو کرزہ لیا ہے وہ کیسے ادا ہوگا اور میرے بہت شکریہ آپ نے وقت تکالا میرے لی ایک بار پھر خوش آمدید کے تو اپنے پروگرام میں مگر بات ہو رہی ہے آج جب پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال اور کرزہ لیا تو دیں گے کیسے واپس یہ اپنی جگہ پہ بڑے سوال ہیں مگر کن شرائط پہ لیا ابھی تک یہ نہیں پتایا وفا کی حکومت نے اور جناب وزیراعظم نے مگر یہ بتا دیا کہ یہ تمام وہ کرپٹولہ جو اینارو کے لیے کوشش کر رہا ہے ان کو گرفتار کریں گے اے پی سی بھی ہونے جا رہی ہے آل پارٹی کانفرنس اور تمام لوگ آپوزیشن کے کٹھے ہوتے ہیں اور زرداری صاحب کی جب پی جو ہے وہ بڑی کامیاب ہوتی ہے اور سینٹ کے اندر انہوں نے کام کیا تھا کہ سینٹ کا چیئرمن یعنی کہ تحق انہوں نے فیصلہ کرا دیا کہ زرداری صاحب اگر سیاست میں انہوں ہو جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ تبدیلی آ سکتی ہے کیا ایوان کے اندر یہ تمام لوگ کٹھے ہوتے ہیں تو کیا تبدیلی آ سکے گی یہ بھی اپنی جگہ پر بڑا اہم سوال ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کا جو اس وقت سف سے بڑا مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے پاکستان کی اکنومی کا اور پاکستان کے لوگوں کو ریلیف فرام کرنے کا وفاقی حکومت کی جانب سے حسن تیمزہ پھرتائے ہیں کہ آج پھر بجلی ایک روپیہ ستائیس پیسے مہنگی ہو گئی تو کہیں کہ یہ آئی ایم ایف کے شرائط ہیں جو دوبارہ بھی ہمیں چاہے کتنا بھی یہ جو کتنا کر شے کے قریب شے اور بھی ہمیں پیسے چاہیں یعنی کہ تو اگر ہم ملیشیا اور چائنا کی مدد حاصل کرتے ہیں ان کو روکیسٹ کرتے ہیں جو کہ دوست ممالک کل پرائم نیسٹر نے بھی کہا دو اور بھی ہیں وہاں پہ بھی جائیں گے ان کو بھی روکیسٹ کریں گے پھر بھی ہم آئی ایم ایف کے پاس کچھول لے کے جائیں گے جی ہمیں کرزا دیں دیکھیں سر میں اس میں گزارش کر لوں کہ کل وزیر آدم صاحب نے وہ ایسا لگ رہا تھا جیسے ونڈے میچ جیتنے کے بعد وہ وکٹری سپیچ دے تھے تو وزیر آدم صاحب کل کم لگ رہے تھے وہ ونڈے میچ کے جو نا وہ کپتان زیادہ لگ رہے تھے اور وہ زیادہ تر جو کل وہ ایسا لگ رہا تھا جیسے اسپوک پرسن نیب کے کہ وہ سب کے لیے وہ ڈائریکٹیوز بھی ایشو کر رہے تھے کہ میں اس کو یوں لٹکا دوں گا اس کو میں یوں لٹکا دوں گا جبکہ نیب ایک انڈیپیننٹ اتار ہے اب دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ لون کی بات کر رہے ہیں آپ کو ابھی چھے ملیں آپ کو ٹوٹل جو وہ پیسے اس وقت چاہیے ہیں ایٹ اینی کاؤسٹ آپ کو چاہیے بارہ ارب ڈالر آپ کو چھے مل گئے ہیں اب چھے میں سے آگست دوہزار سترہ میں ابھی ایک ارب ڈالر ہمیں اللیڈی چائنہ دے چکا ہے تو موسٹ پاپولی چائنہ ہمیں ایک اور دے دے ملیشیا بھی ایک اور دے دے تو پھر بھی ہمیں جانا پڑے گا آئی ایم ایف کی طرف اب آئی ایم ایف کی جو ٹیم ہے اکارڈنگ ٹو اصد عمر وہ سات سے سات نومبر سے بیس نومبر تک یہاں پہ آئے گی آپ ان سے ایک روپیہ لے لیں یا ایک ہزار روپیہ لے لیں ان کے ٹرمس انڈ کنڈیشنز اپنے اپنے ہیں وہ آپ سے امپلیمنٹ ضرور کرائیں گے کہ جو جو ان کے ٹرمس انڈ کنڈیشنز ہیں وہ پہلے آپ کو اپلیکیبل کریں گے اس کے اب کل وزیراعظم صاحب نے ایک زبردست قسم کی وکٹری سپیچ دی جس کے تحت لوگوں کو یہ اعتماد ہو گیا کہ اب ہم بالکل ایک ایسے پاس پہ آگئے ہیں مگر 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 سعودی عرب میں جو ان کو پلیٹ فارم پرام گیا گیا اس کی بھی میں ذکر کروں گا کہ کیا کیسے آپ دنیا کو بتا رہے ہیں کہ جی پاکستان جو ہے ایک اس وقت جو صورتحال پاکستان کے انتہائی خطرناک ہے پچھلی حکومتوں نے خزانہ لوٹ لیا تباہی کر دی کچھ بھی نہیں ہے پاکستان میں کریفشن کے امبال لگے ہوئے ہیں اور ان کو بتا رہے ہیں جو وہاں پر دنیا بھر سے انویسٹ لے کے سعودی عرب میں آئے ہوئے ہیں اور ان کو بتا رہے ہیں کہ جی اس کے باوجود جو آپ ہمارے پاس آئیں اچھا اس میں میں ایک ارز کر لوں کہ ابھی جو انٹرنیشنل میڈیا ہے یا شوشل میڈیا ہے یا الیکٹرانکس میڈیا وہ بہت فاسٹ ہے مجھے پتا ہے اس وقت امریکہ کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں بھی اگر کچھ ہوتا ہے لیکن آپ اگر اسٹیٹ کے ہیڈ ہیں اور آپ بیٹھ کے خود کہہ رہے ہیں کہ ہم چور ہیں ہماری حکومت ڈاکو ہے ہم یہ تباہ ہو گئے یہ کھا گئے تو بات یہ ہے کہ یہ افیشلی کاؤنٹ کی جائے گی آپ کی اسٹیٹمنٹ جو ہے تو آپ کو اگر آپ انٹرنیشنل فورم پہ گئے تھے جہاں پہ دنیا کے لیڈنگ انویسٹر آئے تھے بیسیکلی یہ جو کانفرنس تھی یہ تھی فیوچر انویسمنٹ کانفرنس خاص طور میں سعودی عرب میں انویسمنٹ ہونی تھی اور آپ وہاں بتا رہے ہیں آپ وہاں پہ بتا رہے ہیں ہم تو تباہ ہو گئے ہم تو برباد ہو گئے ہمارے پاس تو چور ہیں وہ کھا گئے تو بھائی آپ ایک انڈیویجول تو نہیں ہے اگر آپ یہ بات کر رہے ہیں تو پھر انٹرنیشنل میڈیا کو یہ بھی پتا ہے کہ سوائے آپ کے باقی آپ کے آراؤنڈنگ ان سراؤنڈنگ ہوئی چور ہیں بلکل بلکل تیہ ہے کہ بحثیت آپ بھی سیاستردان اور سمجھتے ہیں کہ آپ جب اپنے ادارے کے لیے آپ اپنے ملک کے لیے اپنے صوبہ کے لیے یا اپنی پارٹی کے لیے یہ کہتے رہے ہیں کہ ہاں اس میں چور ہیں مگر اب میں آگئے ہوں اور آپ آجائیں انویسٹ کریں یہ کریں تو پھر کیا تاثر جاتا ہے کہ آپ وہاں پر دنیا بھر سے آئے ہوئے جو انویسٹر تھے ان کو پاکستان کا ایک پیلو یہ بھی بتا رہے ہیں دیبوز آپ نے بلکل اچھا بتایا کہ جی دنیا کو پتا ہوتا ہے کہ کہاں پہ کیا ہو رہا ہے مگر اس کو ایز اپ پرائیم نسٹر وہاں پر ریپیٹ کرنا اور بتانا کیونکہ وہاں تو وڈ تو ملنا نہیں تھا یہ تو کنٹینر پہ سیاست اچھی تھی ایم کی ام کی یہاں آکے بتا دیتے دوسری جگہ بتا دے مگر وہاں پر یہ بات کرنا مناسب تھی نہیں بلکل مناسب نہیں تھا جس طرح بھائی نے بتایا ہے کہ ان کی سپیچ سے بھی یہ لگ رہا تھا کہ وہ ون ڈے میج کھیل رہے ہیں تو یہ سالی صورتحال ہے اب اس پہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہے عمران خان صاحب کس طریقے سے اس چیز کو ڈیفائن کرتے ہیں اور وہ کون سے کس طریقے سے جو ہے وہ تمام جو شرائط ہیں اس کے اوپر جو کردہ لے رہا ہے جو کردہ مل گیا ہے اس کو کس طریقے سے یوٹلائز کرتے ہیں اس میں کیا کیا معاملات ہیں اور کس طریقے سے اس میں سے جو ہے وہ کراچی کو کیا بینفیڈ ملتا ہے ہم تو جو بات کریں گے صرف کراچی کے اوپر کریں گے کیونکہ ہمارا جو پورا ایجیکٹیف ہے پارٹی کا وہ صرف کراچی کے حوالی سے ملک کے لیے جو اگر فیصلے ہوتے ہیں اس پر بھی تو بات کریں گے نا کراچی پاکستان کا حصہ ہے آپ پارلیمنٹ کا حصہ ہیں اور آپ ان کے اتہاد ہی ہیں بالکل پارلیمنٹ کا حصہ ہیں اور بالکل ان کے اتحادی بھی ہیں لیکن اتحادی ہم صرف کراچی کے جناب وزیراعظم کیا کتاب اور اس کتاب کے بعد آج بھی بحث ہو رہا ہے پاکستان کے مختلف حلقوں میں کہ دیکھیں پاکستان کے وزیراعظم گئے کرزہ لے آئے اور آچانک کل سرپرائس جو ہے ان کیا کتاب تاقوم سے تو کرزہ کن شرائط پر لیا ہے آپ رکن ہیں قوم اسیمبلی کی سینئر رہنبہ ہیں کچھ پتا ہے کہ ہم نے سعودیہ کے ساتھ کن شرائط پر یہ پیسے لیا ہے ابھی مجھے کچھ اس بارے میں رکھیں گے کہ کن شرائط پر لیا ہے میرے حال میں سعودیہ بہت سخت شرائط پر نہیں دے رہا ہوگا کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان جس مجھے سیچوشن میں ہے اس سے نکلے اور ظاہر ہے اسی کو ہلپ آؤٹ کرنے کیلئے ان میں نے کر دیا ہے مگر یہاں پر بات میں کروں آپ کے وزیر وزیر اطلاع فواد چلزی صاحب نے کہا تھا کوئی بغیر مفات کے ایک چونی بھی نہیں دیتا تو ان کے جو شرائط ہیں وہ بڑے مشکل ہیں اور ہم ان شرائط پر کرزہ نہیں لے سکتے آج سے چند دن پہلے انہوں کی ایک نیجی ٹی وی چینل کے انٹرویو میں انہوں نے یہ فرمایا تھا اور اب آپ کریں کہ کوئی ایسے سخت شرائط نہیں ہوں گے اور سعودی جو ہے ایک پاکستان کا اچھا ملک ہے یا گنے نہیں اچھا ملک ہم مانتے ہیں مگر کچھ تو شرائط ہوں گے میں اچھا مجھے ابھی پتہ نہیں ہے کیونکہ ابھی ہم لوگ گئے نہیں ہیں اسلام بار سلو انشاءاللہ میں جاؤں گی تو اس کے بعد وہاں پہ بیٹھ کے ڈسکشن ہوگی لوگوں سے تو پتہ چکے گا کیا ہوا کیا اور اچھا حضی سے کہ کس طرح شرائط ہیں اور کیا ہو رہا ہے لیکن میں اپنا ذاتی خیال ہی ہے کہ خان صاحب تبھی ملک کو مشکل میں ڈالکی کوئی اور کردہ نہیں لیں گے چلے ایک الائن پر رہی گئے تبو صاحب ہیں سینیہ تجزیہ نے کہا تبو صاحب پھر اب تو رکن ہیں قومی اسیمیلی ان کو بھی پتا نہیں ہے کیونکہ وہ کہنے ہیں میں کراچی میں ہوں اور یقین ہے نہیں اب کوئی پالیسی اسٹیٹمنٹ یا پاکستان طریقہ انصاف کی آئی نہیں ہے کل انہوں بھی ہماری طرح کتاب سنا تھا جو سرپرائز کتاب تھا مگر کیا طے ہے کہ پرائم منسٹر کو اور وزیر خزانہ آسد عمر صاحب کو جو ہے بتانا چاہیے قومی اسیمیلی کے ممبران کو اور پاکستان کے لوگوں کو ان ان شرائط پر ہم نے کرزا لیا ہے دیکھیں میں اس میں گزارش کرلوں آپ نے پچھلے پانچ سال کی دس سال کی سیاست ہی اس بیس پہ کی تھی کہ آپ اسٹیٹ سیکریٹس بیش کیا جاتے ہیں دیکھیں ابھی آپ سب سے پہلے ایوان کو اپنے کانفیڈنس میں لے کہ ہم اگر آئی ایم ایف پہ جا رہے ہیں ای ایم ایف کی کیا ٹیمس ان کنڈیشنس ہیں ہم نے اگر سعودی عرب سے پیسے لیے ہیں سعودی عرب نے آپ سے کیا مطالبات رکھے سعودی عرب نے آپ کو ایسی تو پیسے نہیں دے دیے جب اگر آپ یہ نہیں کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر پچھلی گورنمنٹ اور اس گورنمنٹ میں کوئی فرق تو نہیں رہا یہ نیا پاکستان ہے آپ ہر چیز ڈسکلوز کر دیں نہیں نیا پاکستان ابھی نہیں بنا وہ کہیں کہ نیا پاکستان سو دن کے بعد نیا پاکستان کی تو کنسٹرکشن ہو رہی ہے پچاس لاکھ گھروں کی پچاس لاکھ گھر اس وقت جتنے بھی تین بڑے شہر ہیں کراچی ہیدراباد لاہور اس میں فورٹی نائنگ تھاؤزنڈ گھر ہیں اور پانچ سال میں پچاس ہزار گھر بن جائیں گے اب یہ کنسٹرکشن ابھی شروع نہیں ہوئی ہے یہ بھی شروع ہونی ہے آپ نے کہا کہ ڈیم کے اوپر آپ کو فنڈ ایسے جو باہر نو ملین لوگ ہیں وہ ایک دم ایک ایک ہزار روپیہ بھیجیں گے ایک 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 ہزار سوری ڈالر بھیج دیں گے اور دوسرے دن اس پہ ابھی تک جو پیسے آئے ہیں جتنی آپ کی سولہ ارب ڈالر آپ کو اس کے لیے چاہیے ہیں ڈیم بنانے کے لیے اس کے زیرو پوائنٹ زیرو زیرو تری اماؤنٹ آیا ہے آپ کیسے کریں گے مطلب آپ ہمیں تھوڑا سا گائیڈ بھی کرتے جائیں آپ نے کل کیسے بنائیں گے پیسے کہاں سے پہلے تو یہ ہاؤس کے لیے پیسے تو بتائیں یہ بڑے سوالات ہیں سوڑی ارب نہیں ہے پھر سوڑی ارب نہیں ہے اس کے بعد ہمارا جو ایروس موارک اور بھی ہیں چائنہ ہے چرچی ہے ملیشیا ہے یہ سارے ممالس مل کے ہمیں پیسے کریں گے مدد کریں گے مگر مگر آپ نے بارہ ارب ڈالر تو آپ نے صرف اس لے لیے کہ آپ نے کرزوں کی کس دینی ہے جو اٹھائیس ہزار آپ کے اوپر اٹھائیس ہزار ڈالر آپ کے اوپر لون ہے یہ تو صرف اس کے لیے یہ انفرسٹریکچر کے لیے ڈیولپمنٹ کے لیے تو ہے ہی نہیں ہم کو چھوڑ دیں تو ہم بھی یہی کریں کل نہیں ہو سکتا چلیں یہ بتائیے گا کہ آپ آپ رکن ہے قومی اسیمبلی کی یہ بتائیے گا یہ این آر او والی جو بات ہے کیونکہ آپ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وفا کی وزراء اور سینئر رہنمہ آپ کے اسٹیڈمنٹ دیکھے اور صبح کو ایک اسٹیڈمنٹ ہوتی ہے اور شام کو پھر وہ یوٹن ہو جاتی ہے اسٹیڈمنٹ سے وہ تو کیا ایسا ہے کہ واقعی پاکستان پیپس پارٹی اور پاکستان مسلیق نون سے کئی رہنمہوں سے آپ سے یا ان کے دوستوں نے کوئی رافتہ کیا اکھا جی آپ اب اس بات کو نہ چھڑیں این آر او دے دیں میاں صاحب کو بھی چھوڑ دیں زداری صاحب کو بھی چھوڑ دیں تو ایسی بات ہے دیکھیں این آر او کی اگر خان صاحب نے بات کیا تو خان صاحب سب نہیں پل جاؤں دیفنیٹلی کیونکہ یہ وہ چیز ہے جس پہ خان صاحب کو پہلے کیا انہوں نے کہا تھا کہ اوفر ہوئے تھے سیواز شریف کی طرف سے پیسے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ رکھ بغیر پیسے کی کوئی چیز کھیل رہا ہوں لیکن خان صاحب نے کل ہی اس چیچے کا آیا ہے کہ کسی کی سمکہ کوئی این آر او نہیں ہوگا مگر پاکستان مسلمی نون پاکستان پیپس پارٹی کری ہم نے تو این آر او مانگا ہی نہیں ہم نے تو رابطہ ہی نہیں کیا ہم نے تو بات ہی نہیں کی اس پہ کہ خان صاحب سے ریت کو چھوڑے وہ فواد جوزی صاحب کریں کہ ان کے بہیویئر سے لگ رہا ہے طرز عمل جو سیاست اس سے لگ رہا کہ یہ این آر او مانگ رہے ہیں یہ لگنا اور بات ہوتی ہے اور مانگنا اور بات ہوتی ہے بالکل جی میڈم چلیں یہ اگر مجھے جواب دیں لگنا اور بات ہوتی ہے مانگنا اور بات ہوتی ہے لگ رہا ہے جی لگ رہا ہے ان کو لگ رہا ہوگا غائر ہے لگنے سمراہ یہ نہیں ہوتی کہ کسی کی آپ نے چال دیکھی اور آپ نے کہہ دیا کہ اس طرح کی بات کر رہا ہے غائر ہے کوئی نہ کوئی اس کے پاس مسائل ہوں گے کوئی نہ کوئی اس طرح کی سفاشیں آ رہی ہوں گی کوئی بات آ رہی ہوگی جس کی وجہ سے انہوں نے یہ بات کیا کہ لگ رہا ہے اب یہ نہیں ضروری ہوتا کہ بڑا لیڈر بھی جا کے بات کرے چلیں حسن سیم صاحب آپ سمجھ رہے ہیں واقعی ایسا ہے کہ این آر او پہ جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف زور دے رہی ہے کہ جی این آر او مانگا جاتے لگ رہے ہیں اس کا صرف جواب یہ ہے کہ جو آج بجلی کو مہنگا کیا گیا یہ صرف کل اس پیچ اس کے اوپر تھی کہ میں بڑے بڑے خواب دکھا دوں میں اس کو لٹیرے کو پکڑوں گا میں اس کو کروں بھائی ورک اس پی کل آگر دیں ورکٹی کل ہی کوئی چیز دکھائیں چلے بہت شکریہ سر آپ کا گولان جنین صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ اور تمام مہمانوں کا بہت شکریہ تہہہ ہے کہ آج ہم نے بات کی وزیراعظم کے صور پر اس کرزے کے بعد پاکستان کی سیاسی صورتحال بلکل تبدیل ہوتی نظر آ رہی ہے اب آپوزیشن پوچھ رہی ہے موجودہ حکومت سے کہ کرزا کن شرائط پر لیا قوم اسیمبلی اور صوبہ اسیمبلیوں کو اور اس احوان میں تمام نمائندگان کو بتایا جائے اور ملک کو بتایا جائے کہ سعودی عرب ہم سے کیا چاہ رہے ہیں آپ تاب اگر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ